السلام علیکم گائز میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل امان برڈزائن ولوگز میں تو آج ہم آپ کو اپنے بجیز کی پروگریس دکھانے والے ہیں تو تینوں نے سبکرائب نہیں کیا سبتے پہلے وہ سبکرائب کر لیں جاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ کو سبتے پہلے ملتے رہیں تو آج ہم بجیز کے آپ کو پروڈکشن دکھانے والے اور ماشاءاللہ بجیز کا پروڈکشن بہت پیارا ہے ہر مٹکے میں کوئی ایسا مٹکہ نہیں ہے جو خالی ہے ہر مٹکے میں چھ انڈے آٹھ انڈے چار انڈے ہیں تو جب سے میں نے اپنا نیو سیٹ اپ بنایا تو یہ سیٹ اپ بنانے کے بعد یہ میرا سیکنڈ پروگریس ہے بجیز کا اور ماشاءاللہ بہترین پروگریس آئے اب یہ اوپر سے اس کا بیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو مادہ زیادہ تر مادہ اپنے مٹکے میں بیٹھی بھی ہے اپنے انڈے وہ سیکر ہی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ مادہ بجیز کی نا عموماً مٹکے کے اندر ہی رہتی ہے انڈے دینے کے بعد اور پینچ پگرے کی مادہ تو آپ کو باہر مل بھی جائے گی لیکن اس کی نہیں ملے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اور یہ پہلے مٹکے میں ہمارے پاس چھ انڈے ہیں اور مادہ اس کے اوپر اچھے سے بیٹری ہے سیکری اور فرٹائل بھی ہیں سارے ایک کیونکہ ایک جو اس کا چمک بتا دیتا ہے کہ فرٹائل ہیں تو اب ہم دوسرے مٹکے کے صحب چلتے ہیں دوسرے مٹکے ہماریں پاس نظر ہے میں ایک دو그래emon پانچ mٹیں ہیں ہمارے پاس دوسرے مٹکے میں ہماریں تیسخ کھالی ہے ۔EREDIY کی مادہ بیٹھی ہےوررتئے پی rearrency اور اس کے بھی پانچیں ہیں اور مائدہ ہماری پاس آئی پاس ریڈائی کی مادہ بیٹھی ہے اور اس کے بھی پانچیں ہیں یہ مائدہ ہمارے پاس آئیTE اچھی طریقے سے ترکے ہوا ہے میں بھی تینی انڈے ہیں اس مٹکے میں بھی تو اب اس کے بعد مٹکہ نمبر چھے کے طرف شلتے ہیں ہم لوگ مٹکے نمبر چھے میں جو ہے ہمارے پاس یہ آسٹیلین اور اڈائی کی مادہ دونوں بیٹھی ہوئے اور دو انڈے ہیں اور ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے انڈے سیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں اڈائی کی مادہ اپنے نیچے کر رہی ہے انڈا اور آسٹیلین کی مادہ کو کیسے پیچھے کر دی یہ بڑے انٹریسٹنگ چیزیں میرے پاس اور اس میں سے فیلو کے بچے بھی نکل اپنے نکلتے ہیں بجلی کی بھی نکلتے ہیں اب یہ اور انڈے دے گی تو اب ہم مٹکی نمبر ساتھ کی طرف شلتے ہیں اور مٹکی نمبر ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہے بھائی مٹکی نمبر ساتھ میں فیلو کی مادہ بیٹھی بھی اور یہ بھی انڈوں کے اوپر ہے اب مٹھ دککن ہٹا گی دیکھتے کہ تنے انڈے پوش پوش اور اس کے نیچے جو ہے ایک دو انڈے تو کلیر نظر آ رہے ہیں باقی انڈے نہیں آ رہے ہیں تین انڈے ہیں اس کے بھی اب مٹکی نمبر آٹھ کی ط میں ایک اور اس کے بعد مٹکی میں اس میں بچہ بھی ہے اس میں ڑا فhi وہ واقعہ چلتی کا میں سکتے ہیں مٹک نمبر نو میں فیلو کی مادہ ہے اور یہ ایک ڈو چھو 33 چingen دیگے سکتے ہیں مٹک نمبر نو کی طرف شکتے ہیں مٹک نمبر نو میں جو ہے وہ ریڈ آئی کی مادہ ہے یہ مٹک کالی یہ بہت جنگ زندگی مٹک کھی طرف کا سکریپی 20 لیٹو ماشاء اللہ سالے فرٹائلی لگ رہے ہیں اس کے انڈے بھی اب مٹکی نمبر 11 مٹکی نمبر 11 کھالی ہے مٹکی نمبر 12 میں فیلو کی مادہ ہے اور اس میں ایک دو تین چار چار انڈے تو اپنے نظر آ رہے ہیں اس کو اتار کے دیکھتے ہیں انڈے اچھے کھاتے ہیں کیسے اور اس کے اس مٹکی میں دو بچے اور دو انڈے یہ ریڈ آئی کی مادہ ہے اور یہ بچے اٹھائی بھی ہے اور اسی کے دو انڈے ہیں بچے نکل جائیں اور اب اس کے اوپر والے مٹکی کے رفت چلتے ہم اور اس کے اوپر والا مٹکی کے رفت اب ہم یہ مٹکی تو ادنے میں خالی ہے اب اس کے فوڈوس والے مٹکی کو دیکھتے ہم اس میں فیلو کی مادہ ہے اور اس میں انڈے کتنے ایک دو تین چار پاچھے ساتھ آٹھ انڈے ہیں اس میں ماشاء اللہ سے یہ مادہ آٹھ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے لاس ٹائم بھی یہ مادہ ایسے آٹھ میں سے آٹھ بچے نکالی تھی اور پھال کے بھی بڑھا کر دی تھی پہلے کلش میں مجھے ماشاء اللہ کافی پروفٹ ہوا اور اچھے ریٹ پہ بیچ ہوں میں پہلے کلش کو اب آٹھ انڈے ہے اور یہ بہترین ماد ہے اور ان کے بچے اب جو سیکنڈ کلش آئے گا نا وہ کلش میں رکھوں گا وہ سیل نہیں کروں گا اس سے میں اور بڑھاؤں گا اب ان کو اور اب اس کے پڑھو سولے مٹکے قرف چلتے ہیں اور اس کے پڑھو سولے مٹکے میں جو ہے اور اڈائی کی مادہ بیٹھی ہوئی اور ایک دو تین چار پچھے سات یہ بھی سات یا آٹھ انڈے دی ہوئی ہے ماشاء اللہ لاس ٹائم اس نے چھے انڈے دی تھے اور پچ بچے اڑھا گے بڑا بھی گیتی ہے پچوں بچوں کو تو گائز اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاء اللہ سارے مٹکوں میں انڈے ہیں بچے بھی ہیں بہت اچھا پروگریس آ رہے ہیں میرے پاس اب انشاءاللہ میں جو نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں اس میں ایک ٹپ ہوگا کہ بریڈنگ کیسے کروانی ہو اسکیلین سے باقی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ